سیدے اصل ماں فی الوجود سیدے اصل ماں فی الوجود وَإِنْ تَوَلَّوْا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ سَلَوَانَ حضراتِ درامِ قدر بزرگانِ محترم عدخانِ عبو طالب میں عشرِ محرم کی دوسری مجلس آپ کی سماعت کے لئے حدیعہ ہے اطاعتِ رسول ہمارا عنوانِ گفتگو ہے اور یہ عنوان بزاعتِ خود اتحادِ بین المسلمین کا امین ہے اس لیے کہ ملتِ مسلمہ کی اتحاد کا راس ملتِ مسلمہ کے اتفاق کا راس پیربی محمد میں ہے اطاعتِ رسول میں ہے اطاعت دلیلِ ایمان ہے اطاعتِ اظہارِ ایمان کا طریقہ ہے اطاعتِ کسی بندے کو عام بندے کی منزل سے اٹھا کر منزلِ سلمانیت و منزلِ بوزریت میں داخل کرنے کا نام ہے توجہ ہے نا یہ اطاعت کا مفہوم ہے یہ اطاعت کی منزل ہے یہ اطاعتِ رسول کا مقصد ہے اور عزیزانِ محترم بات صرف یہ ہے کہ خداوندِ عالم نے اس پیغمبرِ خاتم کے اطاعت کا دیباچہ آدم کو قرار دیا بہت توجہ خاتم النبیین کی اطاعت کا دیباچہ آدم کو قرار دیا اس لیے کہ خدا نے آدم کو خلق کر کے سب سے پہلے آدم کی اطاعت کا اقرار لیا اور اقرار ان سے لیا جو اللہ کی اطاعت کرتے تھے بھائی عزیب ہے یہ بات اطاعت کا اقرار ان فرستوں سے لیا جو اللہ کے اطاعت گدار تھے لیکن ان فرستوں کو جو اللہ کی اطاعت کرتے تھے ان سے کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو اور ان فرستوں میں چونکہ نور تھا ان فرستوں میں چونکہ عصمت تھی ان فرستوں میں چونکہ تحارت تھی یا آسان لفظوں میں یوں کہہ دوں چونکہ ان فرستوں کی تخلیق میں کوئی خامی نہیں تھی اس لیے انہوں نے خلیفت اللہ سے بغاوت نہیں کی اور جس کی تخلیق میں خامی تھی بات ہو جو جس کی خلقت میں کجی تھی وہ عبادت کی وجہ سے بلند تو ہو گیا تھا سجدوں کی وجہ سے آسمان پر تو پہنچ گیا تھا اطاعت الہی کی وجہ سے تقرب خداوندی تو اسے حاصل ہو گیا تھا لیکن اجزان محترم سجدوں سے اس کی تخلیق کی خامی کا پتہ نہیں لگا عبادت سے اس کی خلقت کی کجی کا معلوم نہیں ہوا لا الہ الا اللہ کہنے سے اس کی تخلیق کی خباست کا پتہ نہیں چل سکا اس کے دل کی منافقت کا اندازہ نہیں ہوا اس کے دل کی منافقت کا اندازہ اس وقت ہوا جب اللہ نے اپنے سے ہٹ کر اپنے بنائے ہوئے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اسے مردود قرار دے دیا گیا اسے جانے درگاہ قرار دے دیا گیا اس کے گلے میں لانت کا توق دال دیا گیا اس کی عبادتوں کو غارت کر دیا گیا اس کے سجدوں کو اکارت کر دیا گیا اس کے تقرب کی منزل چھین لی گئی تاج شرف اس کے سر سے اتار لیا گیا قیامت تک کے لیے اس پر لانتوں کی پھٹکا ڈال دی گئی تمام عبادتیں زائے ہو گئیں اللہ نے کسی رحمت سے کام نہیں لیا وہ رحمان بھی تھا وہ رحیم بھی تھا وہ معاف بھی کر سکتا تھا لیکن عزیدان محترم اس نے یہی سوچ کر ابلیس کو معاف نہیں کیا کہ اگر آدم جیسے نبی کی اطاعت نہ کرنے والے کو معاف کر دیا گیا تو قیامت تک نبوت کی اطاعت میں شک کرنے والوں کے لیے یہ گنجائش ہو جائے گی کہ کیا ہوا اگر ہم نے جنگ احد میں اطاعت نہیں کی اس نے بھی تو اطاعت نہیں کی تھی بہت بھی تو معاف کریں ہے توجہ خدا نے اگر اسے معاف کر دیا تو ہمیں بھی معاف کر دے گا لیکن اس نے اطاعت نبی اور اطاعت رسول نہ کرنے والے کو قیامت تک گانے درگاہ قرار دے کر یہ حجت قائم کی کہ ہر قصور معاف کیا جائے گا نبی کی اطاعت نہ کرنے والے کو اس کے سجدوں کی وجہ سے معافی نہیں ملے گی اس عادتوں کی وجہ سے معافی نہیں ملے گی یا یوں کہ دوں دوستو کہ مشیعت نے قبل آغاز بشریت ہی یہ پیمانہ مقرر کر دیا ہے کہ سجدہ میار برطری نہیں ہے عبادت میار بندگی نہیں ہے نمازیں میار بندگی نہیں ہے میار فضیلت میار بندگی اعترام نبوت ہے آدم کی توہین کرنے والا اگر شیطان بنتا ہے تو خاتم النبی جین کو اپنے جیسا سمجھنے والے کو کیا کہو گے کیا نام دو گے اسے کیا نام دو گے اسے کیا کہو گے اور یہ انصاف نہیں ہوگا اگر آدم کا دشمن بھی شیطان خاتم کا دشمن بھی شیطان انصاف نہیں ہے اس لیے کہ آدم امتی ہے رسول کا رسول نبی ہے آدم کا جتنا آدم اور خاتم النبیین کی عزت میں فرق ہے نا اتنا ہی آدم کے دشمن اور نبی کے دشمن کی شرارت و سلالت میں فرق کرنا پڑے گا نام لینے پڑیں گے بتانا پڑے گا تخلص رکھنا پڑے گا تو ہمارا مدعہ صرف یہ ہے کہ مسئلہ صرف ملت مسلمہ کا یہ ہے کہ ایمان نام ہے اطاعت رسول کا ایمان نام ہے اطاعت رسول کا ایمان نام ہے اطاعت رسول کا سورہ مبارک آل امران کی اکتیسوی آیت میں اسی طرف متوجہ کیا گیا کہ قل ان کنتم تو حبون اللہ فتبہ اونی حبیب ان سے کہو کہ اگر یہ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو تمہارا اتبا کریں اور یاد رکھو میرے حبیب جب یہ تمہارا اتبا کریں گے تو اللہ خود ان سے محبت کرنے لگے گا نہیں 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 ایسے نہیں دوستو پھر سمجھو فرمائے تھا قل ان کنتم تو حبون اللہ فتبہ اونی حبیب یہ تمہاری بزنے آ کر بیٹھنے والے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں ان سے کہو کہ اپنی محبت کا ثبوت پیش کریں اور اپنی محبت کا ثبوت ہماری عبادت سے پیش نہ کریں تمہارے اتبا سے کریں یعنی عجیب منزل ہے یعنی علم کلام کے سارے اصول تلبت کر دیئے محبت اللہ کی اتبا رسول کا بھئی ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ کو آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں میری بات مانیں یہ ہوتا ہے نا لیکن یہ عجیب بات ہے کہ صاحب اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو باقل برگرامی کی اطاعت کریں میں اگر مجمع سے کہوں گے اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو ذلوغان علی شاہ کی اطاعت کریں ان سے محبت کریں آپ کہیں کہ صاحب یہ جملہ ہی عباس ہے محمل ہے یہ جملہ یہ باقی نہیں ہے صاحب آپ اگر مجھ سے محبت ہے تو میری بات مانیں یہ دو ہوئی محبت لیکن قرآن مجید نے اپنی محبت کا پیمان اللہ کی محبت کا پیمانہ مقرر کر دیا ہے میزان مقرر کر دیا کہ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اطبع رسول کرو اطبع رسول کرو اطبع رسول یہ ثابت کرے گا محبت اللہ کی اطبع رسول کا مہت توجہ دوستو اور انام کیا ہے اطبع رسول کا یعنی آپ دیکھیں اتباہ رسول کے بغیر اتباہ پیغمبر کے بغیر بندے سے دعوی محبت بھی قبول نہیں کیا جا رہا اور جب بندے نے اتباہ رسول کر لیا تو اب بندے کو محبت کا دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یحبکم اللہ اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے گا تو اس میں کوئی مشکل بات کہی ہے میں نے آپ تو ایسے چکھوکے بیٹھ گئے بات ہوں میں کوئی فلسفہ بیان کر رہا ہوں دیکھیں کبھی کبھی درہا سفیل باتیں بھی سمیاں کیجئے اللہ اپنی محبت کے اب آہستہ آہستہ باتیں کروں گا اور چھپ ہو جائیں آم اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے آپ جس محبت اور جس چاو سے ہزاروں کی تعداد میں مولا اس پراشوک دور میں اس زمانے میں بھی اتنی بڑی تعداد میں دن جوان ہو جاتا ہے جب سڑکیں بھری ہوئی دیکھتا ہوں عزادارہ نے حسین کی اس کے مجمع سے کہ حسین کو سننے والے دنیا کی ہر گردش سے ٹکرا کر بھی حسین کو سننے آتے ہیں حسین کی عزاداری شرکت کرنے کے لیے آتے ہیں اس لیے آتے ہیں کہ جانتے ہیں کہ حسین نام ہے اس حقیقت حیات کا جہاں موت کا تصور بھی نہیں جا سکتا حسین خود علامت حیات ہے مولا آپ سب کو اپنے حفظ و عمان میں رکھے دل سے دعائیں دیتا ہوں ایک مرحلے پہ ذرا سی توجہ فرمالیں کہ اتباع پیغمبر کے بغیر اللہ اپنی محبت بندوں سے طلب نہیں کرتا اور اگر اتباع پیغمبر کر لیا تو اب بندے کو دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یحبکم اللہ اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے گا یعنی تم محبت کرو نہ کرو بس اتباع رسول کرو اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے جس سے محبت کی جائے وہ محبوب ہوتا ہے نا تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے اب اللہ کا محبوب کون جو اطاعت رسول کرے اللہ کا محبوب کون جو اتباع رسول کرے اللہ کا محبوب کون جو فرما برداری رسول کرے اللہ کا محبوب کون جو احترام رسالت کرے اللہ کا محبوب کون رسول رسول اللہ خود محبوب اللہ نہیں ہے لوگ بڑا تیر مارتے ہیں کہ حضور محبوب خدا ہیں بھئی نہیں ہے حضور محبوب خدا محبوب خدا تو وہ ہے جو حضور کی پہروی کرے یہ حضور کا منصب نہیں ہے محبوب خدا ہونا حضور نہیں ہے خدا کے محبوب حضور کا پہروکار خدا کا محبوب ہے جو حضور سے محبت کرے حضور تو مرکزِ محبتِ الٰہی ہے حضور پیمانہ ہے محبتِ الٰہی کا اللہ کی محبت کا یارڈسٹک ہے مقیاز ہے میزان ہے ترازوں ہیں تولا جائے گا کہ کس کو اللہ سے کتنی محبت ہے حضور کی پیروی سے حضور کی اتباہ سے حضور کی اطاعت سے سرکار کی فرما برداری سے حضور جو کہیں مان لیں جو کریں تسلیم کر لیں دل کی گہرائیوں سے حضور کے پیغام کو مان لیں احضور مختلف یہ ساری تمہید آپ کے ذہنوں کو جھٹکے دینے کے لیے نہیں تھی یہ ساری تمہید تھی عالمِ اسلام کے اضحان کو اس حقیقت کی طرح متوجہ کرنے سے کہ میں تاریخ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ ابو طالب نے کب کلمہ پڑھا کب کلمہ نہیں پڑھا مجھے تاریخ سے یہ نہیں پوچھنا کہ ابو طالب ایمان لائے یا نہیں لائے مجھے مورنخ سے یہ نہیں پوچھنا کہ اس نے کیا لکھا مجھے حدیث سے یہ نہیں پوچھنا کہ راوی نے کیا لکھا مجھے کسی سے کچھ نہیں پوچھنا مجھے تو تاریخ کی کسی جھوٹی سے جھوٹی روایت سے یہ ثابت کر دو کہ حضور کی پیدائش سے لے کر حضور کے اعلانِ رسالت تک کوئی لمحہ ایسا آیا کہ جب ابو طالب نے اطاعتِ رسول نہیں کی باتا جو ایزا نے مستقرآ بس یہ ہے حضور مرین حضور مرین حضور مرین حضور مرین حضور مرین ہمیں ہیں ہمیں تو تاریخ تاریخ تو آپ کی ہے مورخ آپ کا ہے راوی آپ کا ہے روایت آپ کی ہے حدیث آپ کی ہے محدث آپ کا ہے قلم آپ کا ہے کرتاس آپ کا ہے مولوی آپ کا ہے مفتی آپ کا ہے فتوے آپ کے ہیں دعوی ہمارا ہے دعوی ہمارا ہے دعوی ہمارا ہے ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ اپنی ہی کسی تاریخ سے کوئی یہ ثابت کر دے کہ ابو طالب نے کہاں اطاعت رسول نہیں کی کہاں کی بغاوت کہاں کیا نبوت میں شک کہاں بولے اونچی آواز میں رسول سے یا علی یا علی یا علی توجہ جانے مطلب کہاں بولے بلند آواز سے کہاں رسول کی آواز پر آواز بلند کی یا ایوہ اللہ زینہ آمنو لا ترفو اسماتل کم فاکس ہوتن نبی اے صاحبان ایمان اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو یہ ہے طرح میرے سالت ایزان محترم یاد رکھو قرآن مجید کی آیتیں آبس نازل نہیں ہوئیں قرآن مجید کی جتنی آیتیں حکم کی منزل پر آئی ہیں یا منہی کی منزل پر آئی ہیں جہاں کسی چیز سے منہ کیا گیا ہے وہ آیتیں کسی بیک گراؤن میں نازل ہوئی ہیں کوئی ایمان لانے کے بعد رسول سے بلند آواز سے بولتا ہوگا تو منہ کیا گیا خبہ دار اپنی آوازوں کو سلواب مجھے نا محمد آر خبہ دار اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو ورنہ تمہارے آمال حبت ہو جائیں گے ضبط نہیں حبت ہو جائیں گے ضبط کی ہوئی چیز ٹیکس ادا کرنے کے بعد واپس کی جا سکتی ہے نہیں ایک گاری ضبط کر لیں پولیس والا اسے ٹیکس دے دو جائز یا نا جائز واپس ہو جائیں گے ضبط کی ہوئی چیز واپس ہو سکتی ہے لیکن حبت کی ہوئی چیز واپس نہیں ہوتی ہے بے تو حبت کرنے والی چیز جو ہوتی یہاں آمال ضبط نہیں ہوں گے کہ کسی سے بارش پر واپس کر دیے جائیں بس ادھر نبی کی آواز سے آواز بلند ہوئی ادھر آمال حبت نا قابل محافسی سالوات میں محمد وعالم محمد ہے نا یہ ہے اطرام رسالت یہ ہے مقام نبوت یہ ہے اطاعت رسول تاریخ کے کسی مور پر ہمیں مورج سے یہ بتا دے ہم بڑے عدب سے سوال کرتے ہیں تاریخ کے طالب علم ہونے کی حصیت سے کہ ابو طالب نے کہاں اطاعت رسول نہیں کی کہاں سپر سیٹ کیا رسول کے حکم کو کہاں اپنا مشورہ شامل کیا رسول کے حکم میں یاد رکھو اطاعت رسول اطاعت میں کیوں کیا کب کیسے یہ نہیں ہے جہاں اطاعت میں کیوں کیا کب کیسے آگیا اطاعت سے باہر گیا اطاعت سے باہر گیا دائرہ اطاعت سے آدمی نکل جاتا ہے جہاں کیوں کہا رسول جب کہے تو کیوں نہ کہو کیا نہ کہو کیسے نہ کہو کب نہ کہو جو رسول دے ما آتاکم رسول فخضو ہو وما نہاکم ان ہو فانتہو جو رسول دے اسے لے لو جس سے منع کرے اسے رک جاؤ بس یہ ہے اطاعت رسول گفتگو اس مرحلے پر کہ جب اطاعت رسول کا مقہوم یہ ہے کہ جس نے بھی اطاعت رسول کی جس نے بھی اطاعت رسول کی ازان محترم وہ ہوا محبوب خدا یوبکم اللہ ویقفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم اور وہ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا ظاہر ہے گناہ بخشے گا تو محبوب بنائے گا گناہ گاروں کو تو وہ محبوب نہیں بناتا ٹھیک ہے نا گناہ بھی بخشے گا تمہیں بخش بھی دے گا وہ رحیم بھی ہے وہ غفور بھی ہے یہ تمام باتیں اس میں ہیں لیکن تم اطاعت رسول کرو تو دوستو جب تاریخ کا مورد قیامت تک یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ابو طالب نے کہیں اطاعت رسول سے سرطابی نہیں کی جب یہ تیہ ہے تو پھر لکھو نئی تاریخ اور اس تاریخ کے پہلے ورق پر لکھو کہ اس سرزمین عرب کا پہلا محبوب خدا ابو طالب پہلا محبوب خدا پہلا محبوب خدا جتنے جتنے بھی رسول کے محبوب بنے ہیں ایمان لانے کے بعد بنے ہیں اور ظاہر ہے جو ایمان لائیا ہے وہ اعلان رسالت کے بعد لائیا ہے اعلان رسالت سے پہلے نہیں لائیا ابو طالب نے اطاعت اب ایک جملہ ہے لوگ اتنے ایماندار تھے کہ خدا کو نبوت سے بات کرنے کے آداب سکھانے کے لیے آیتیں بھیجنا پڑتی تھی کہ یوں بولو یوں بیٹھو یہ کرو یہ کرو اور ابو طالب اطاعت رسول کی اس منزل پر تھا کہ اطاعت کی ابھی ایک بھی آیت نازل نہیں ہوئی اور اطاعت کر رہا ہے ایک آیت نازل نہیں ہوئی اور اطاعت کر رہا ہے سروات دیجئے نا محمد و عالم ہے نا اطاعت کی ابھی ایک بھی آیت نازل نہیں ہوئی اور اطاعت کر رہا ہے تو پھر تاریخ کے پہلے ورق پہ لکھو سرزمین عرب کا محمد الورلڈ کا دنیا اسلام کا پہلا محبوب خدا قرآن کی روشنی میں پہلا محبوب خدا قرآن کی روشنی میں ابو طالب اور جب یہ ہے تو پھر آیت کو آگے بڑھاؤ یہ کون ہے یہ وہ جس نے اتباع رسول کیا وہ ہوا محبوب خدا اور بتیسوی آیت میں اسی سورہ مبارک کے حال عمران کی آگے چل کر اتعا تو اتباع رسول نہ کرنے والوں کی تصویر کشی کی گئی ہے یہ تو ہے نا اتباع کرنے والوں کی کہ جس نے اتباع کیا جس نے اتعا کیا وہ محبوب خدا ہوا اور جنہوں نے نہیں کی انہیں پھر کہا گیا حبیب قل عطی اللہ ورسول اتعا کریں یا اللہ کی اور رسول کی فَإِنْ تَوَلَّوْا وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ حبیب اور جس نے بھی تجھے پُشت دکھائی اچھا اگر آپ نابی بابا کریں تو کوئی آیت میں فرق آ جائے گا سلامات جائے محمد صلی اللہ 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 آیت کے ترجمے میں بھی کوئی فرق نہیں اب آیت میں تو میں خطابت نہیں کر سکتا ترجمہ ہی کروں گا جب آیت پڑھنا شروع کرتا ہوں آپ چھپ ہو جاتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ آج دوسری مہورم ہے میرے بھائی کی آواز بیٹھ رہی ہے یہ نعرہ لگایا آج دوسری مہورم 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 اور حبیب جس نے بھی تجھے پس دکھائی تبلو کے معنی تے باؤ لام باؤ تبلو جس نے بھی تجھے پس دکھائی جس نے بھی تجھ سے روگردانی کی اللہ پھر کافروں کو دوست نہیں رکھتا اللہ پھر کافروں کو دوست نہیں رکھتا آپ نے دیکھا اطاعت رسول کرنے والا محبوب خدا اور رسول کو پس دکھانے والا کافر جو رسول کی نافرمانی کرے وہ قرآن کی آیت کی روشنی میں حبیب جس نے بھی تیرا ساتھ چھوڑا جس نے بھی تجھ سے نافرمانی کی دوستو میری سمجھ میں میرے مولا کا یہ جملہ نہیں آتا تھا کہ جنگ عہد میں جب علی کی ذلفقار کے صدقے میں ہاری ہوئی جنگ جیت لی گئی اور پلٹ کر آگئے سارے لوگ تو پیغمبر اسلام نے پوچھا علی جب سب چلے گئے تھے تو تم تو نہیں چلے گئے تو علی نے تاریخی جملہ کہا تھا یاسول اللہ آقفر آبادل ایمان کیا ایمان کے بعد کافر ہو جاتا مہدیس دیلوی نے علی کے عربی کے جملے کو اپنی فارسی کی کتاب بدارج نبوہ میں کہا کہ علی نے جواب دیا یا رسول اللہ آیا کافر شبم وعدہ زیمان من بط و کارس و برادران و یاران کیا اس پائے غنیمت و رفتان و حضیبت خورن چرکار دارم مولا مجھے آپ سے کام ہے ان سے میرا کیا تعلق ہے مجھے آپ سے کام ہے ان سے میرا کیا تعلق ہے کیا میں ایمان کے بعد کافر اختیار کر لیتا عزیزان محسنم علی کا یہ جملہ میری سمجھ میں نہیں آتا مگر جب سورہ آل عمران کی اس آیت پر نظر پڑی تو پتا چلا کہ یہ جوش خدامت نہیں تھا یہ امامت کا حکمت میں دوبا ہوا کلام تھا کہ علی کی زبان سے ادھر یہ جملہ نکلا کہ یا رسول اللہ جنہوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا وہ ایمان کے بعد کافر اختیار کر گئے آیت نے علی کی زبان کے جملوں کو آیت بنا کر قرآن میں جگہ دے دی کہ فائن تبلو محمد علی نے ٹھیک کہا ہے جو بھی تجھے پرس بکھائے اللہ پھر کافروں کو دوست نہیں رکھتا تو مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ کون کا مسلمان ہوا کیسے مسلمان ہوا پہلے مسلمان ہوا بعد میں مسلمان ہوا مجھے تو صرف تاریخ کا مورنی خطرہ بتائے کہ جنگِ حد میں رسول کو چھوڑ کر جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے وہ دوبارہ کب لان ہوئے بہت 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 ایک مطبع اور بلن آواز سے سرواد مکر باہر تک گھرات بیجیں اتحاد رسول کا مفہوم یہ ہے کہ جو رسول دے اسے لے لو جمعنی نہ کرے اس سے باز آجاؤ ات کا مطلب اس وقت تک کسی کی سمجھ میں نہیں آسکتا جب تک معرفت رسول حاصل نہ ہو معرفت رسول اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک علم صحیح نہ ہو علم اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک علم کا دروازہ صحیح نہ ہو جب تک علم کا قبلہ درست نہ ہو تو ملت ام مسلمان پہلے اپنے علم کے قبلے کو درست کرے مسئلہ ہے علم صحیح کے حصول کا کہ اگر صحیح چینل سے صحیح راستے سے علم آئے گا تو جیسا علم ہوگا ویسی معرفت ہوگی جیسی معرفت ہوگی ویسے عقیدت ہوگی جیسی عقیدت ہوگی ویسی اطاعت ہوگی جیسی اطاعت ہوگی ویسا احترام ہوگا جیسا احترام ہوگا ویسی شخصیت ہوگی جیسی شخصیت ہوگی ویسی شیرت و کردار ہوگا جیسا شیرت و کردار ہوگا ویسی آخرت ہوگی جیسی آخرت و عاقبت ہوگی ویسا احترام ہوگا سلام آب محمد حال محمد پر ہے نہ توجہ جانے مسلم اطاعت رسول کا مفہوم یہ ہے اگر کلمہ پڑھنے والے رسول کے اطاعت گزار بن جائیں تو پھر دنیا کی کسی طاقت کی اطاعت کرنے پر مجبور نہیں رہیں گے دنیا بھر کی غلامی جو کر رہا ہے آج مسلمان یہ چالیس سے زیادہ اسلامی مملکتیں کسی نہ کسی کی غلام ہیں کسی نہ کسی کی غلام ہیں اور اس طرح غلام ہیں کہ جن کی غلام ہیں ان کی طرف سے اگر کوئی ظلم بھی ہو جائے تو شکوہ تک نہیں کرتے تو محمد کے غلام ہو جاؤ جہاں سے ظلم کی توقع بھی نہیں ہے رحمتی رحمت سلامات بھیجے نا محمد و عالم محمد ایک محمد محمد مصطفیٰ کی غلامی میں آ جاؤ ساری غلامیوں کی طاقتیں تبدیل ہو جائیں گی نظریے بدل جائیں گے یہ قدم پر جو آپ کو غلامی کا اثار نظر آتے ہیں ذہنی غلامی فکری غلامی سیاسی غلامی عاشی غلامی علمی غلامی یہ تو غلامی ہے فکر لے رہے ہیں غیروں سے علم لے رہے ہیں غیروں سے سیاسی فلسفہ لے رہے ہیں غیروں سے اسلام لے رہے ہیں غیروں سے نظریات لے رہے ہیں غیروں سے افکار لے رہے ہیں غیروں سے معیشت لے رہے ہیں غیروں سے انداد لے رہے ہیں غیروں سے سب کچھ لے رہے ہیں غیروں سے اور جو رحمت اللہ علیہم منکر آیا تھا جس کی قائد جس کے دست مبارک میں کائنات کے خزانوں کی کنجیہ ہیں کائنات کا ہر خزانہ جس کی ٹھوکر سے اُبڑا ہے عرب کے بددو جس کی جوتیوں کے صدقے میں سرمایہ دار بنے بیتے ہیں آج بھی چودہ سو ورس کے بعد اس سے کوئی نہیں ہوتا اس کے قریبے سے منع کرتے ہیں یہ اطاعت ہے یاد رکھو ایک بات اور کہتا جاؤں چلتے چلتے اطاعت بھی نسلوں میں آتی ہے اور بغاوت بھی نسلوں میں آتی ہے جہاں نسلوں میں اور خون کی شرافت میں اطاعت رسول کے ذرات موجود ہیں وہاں اگر مکہ مدینہ نہ بھی جا سکیں تو نام محمد پر دل جھگ جاتا ہے سواد میرے محمد وعالی محمد دل جھگ جاتا ہے ہزاروں میل کے فاصلے پر بیٹھ کر بھی ہم تصور میں روزہ رسول کو چوم لیتے ہیں نسلوں میں اطاعت آ رہی ہے اور جہاں نسلوں میں بغاوت ہو وہاں رسالت کے پہلوں میں رہ کر بھی وہاں نبوت کے نزدیک رہ کر بھی روزہ رسول پر جانے کی توفیق میں اثر نہیں آتی خدا نیتیں دیکھ کر نیتیں دیکھ کر اقدامات کو سلب کرنیتا ہے توفیقات کو سلب کرنیتا ہے تو معلوم یہ ہوا ہم ہاروں میل کے فاصلے پر بیٹھے ہیں تب بھی اطلاع میں رسالت ہمارے پیشے نگاہ ہے تب بھی پاکستان کے مسلمان ساید دنیا کے مسلمانوں سے سچے اور اچھے اور پکے مسلمان ہیں پاکستان میں جو اطاعت رسول کا جذبہ ہے پاکستانی مسلمانوں میں جو اطاعت رسول ہے جو ان کے یہاں ازمی حصول کا احساس ہے وہ دنیا میں کسی مسلمانوں میں نہیں محسن آتا داروں میں دور بیٹھ کر بھی روزہ رسول کو تصور میں چوم لیتے ہیں سمجھتے ہیں کہ روزہ کی جانی کو چوم لیا تو یہ نسلی بد نصیبی ہے نا نسلی بد نصیبی کہ دنیا رسول کی قربت میں رہ کر بھی روزہ رسول کو تنے سے محلوم ہے تو معلوم یہ ہوا کہ شرافتیں نبی کے نزدیک ہونے سے حاصل نہیں ہوا کرتی شرافتیں ظرف کی بنیاد پر حاصل ہوا کرتی ہیں شرافتیں خون کی بنیاد پر حاصل ہوا کرتی ہیں شرافتیں حسب و نصب کی بنیاد پر حاصل ہوا کرتی ہیں اطاعت رسول اگر کر لیتے مسلمان تو صرف پچاس برس کے بعد یزید کی اطاعت نہ کرتے کسے اس میں مجھے سمجھ نہ تھا تاریخ کا طالب ہونے کے اس سے علشتہ ہوں آخر خصوصیت تھی یزید میں کم بخت میں ہے؟ سوچو غور کرو کیا؟ کوئی سورت اچھی تھی کم بختی کوئی شکل اچھی تھی کوئی ایمان اچھا تھا کوئی اقان اچھا تھا کوئی نمازی تھا کوئی غاز تھا کوئی پریزگار تھا کوئی احسان تھا آدمی تھا بندہ تھا بندے رب ترسی آخر تھا کچھ تو پتا ہے نا کچھ کھا تھا کچھ بھی نہیں لیکن سب اطاعت کر رہے ہیں آپ اندازہ کریں ذہنی گراوٹ کا اندازہ کریں صرف نسف شدی گزری ہے رسول کو یزید کی اطاعت کی جا رہے ہیں وجہ وجہ صرف یہی کہ لوگوں کو اطاعت رسول کا مفہوم سمجھایا نہیں گیا نسف آدھی کر دیا گیا کہ وہ اطاعت رسول کے فلسفے کو امجی نہ سکے اس لئے وہ یزید کی بھی اطاعت کر رہے ہیں مروان کی بھی اطاعت کر رہے ہیں متوکل کی بھی اطاعت کر رہے ہیں حارون کی بھی اطاعت کر رہے ہیں مامون کی اطاعت کر رہے ہیں مہدی اپی کی بھی اطاعت کر رہے ہیں ہادی کی بھی ہاد باسی کی بھی اطاعت کر رہے ہیں جو گرے سے گرا گندے سے گندہ بادشاہ آیا سب کی اطاعت کر رہے ہیں نہیں آپ اندازہ کریں کہ حارون مامون کی اطاعت کر رہے ہیں اور رسول کا بیٹا اپنے وقت کے محمد کی اطاعت کر رہے ہیں اپنے وقت کے یزید کی اطاعت کر رہے ہیں بجہ ذہنوں کو اس حد تک زنگالو کر دیا گیا تھا کہ یزید تخت پر بیٹھا ہے شام کے تخت پر بیٹھ کر یزید کہہ رہا ہے کوئی نبی نہیں آیا تھا اشار شرطہ اس کے منتے ہیں عربی عرب کا سرمایہ مسلمانوں کیا ہیں یہ اشار لانت زدہ اشار اس کا شعر ہے یہ کوئی نبی نہیں آیا تھا کوئی وحی کوئی اور نہیں آئی تھی یہ بنی حاشم کا ایک ڈھونگ تھا جو انہوں نے اقتدار حاصل کرنے کے لئے رکھا پورا عالم اسلام خاموش تھا اور یزید کھل کر ان کا نبوت کراتا سب کے ثابت آتے یزید میں اتنے خوش تھے کہ کسی کو یہ غوش نہیں تھا کہ یزید کہہ کیا رہا ہے ایسے میں وہ تھا کہ محمد سے منیت منزل پر تھا یہ اپنے وقت کا محمد تھا اس نے یہ کہہ کر مدینہ چھو دیا کہ ہم یزید منمانی کرنے نہیں دیں گے ہماری زندگی ہے تجھے کس احمق نے یہ بت دیا کہ رسول کا کوئی وارث نہیں ہوتا تو نے رسول کو اللہ بھائی سمجھ کر انکار رسالت کیا ہے انکاریں نہیں کیا ہے انکاریں قرآن کیا ہے ہتنی قربانیاں دیں گے نبوت کی بقا کے لیے اور نبوت کی زندگی کے لیے اور نبوت کی حیات کے لیے یہ کائنات پھر ان قربانیوں کو ملدر بھی نہیں دے سکے گی وہ قولہ بھی نہیں دے سکے گی ہم ولی اکبر کی جوانی دیں گے اسغر کا بچپن دیں گے قسم کے لئے کے تکڑے دیں گے انہوں محمد کی نجوانی دیں گے اس کا باز اٹھیں گے نبوت بچائیں گے یہ ہے تاریخ ابھی میں نے مسار شروع نہیں کی میں آپ کو تاریخ کا پس منظر دوں اور دوستو ایک نعرہ شام کے مہدے اٹھا کہ نبی نہیں تھا حسین نے کہا نبی تھا نبی ہے نبی رہے گا سلمانو چور سو آٹھ ہجری کے محرم میں اپنے انصاف سے مجھے بتاؤ کس کا نعرہ چلنا ہے ہے کوئی مسلمان جو یہ کہے کہ نبی نہیں تھا کوئی مسلمان سب یہی کہہ رہے نا نبی رہت کی زندگی کے لئے اور نبوت کی حیات کے لئے کہ کائنات پھر ان قلوانیوں کو ملتر بھی نہیں دے سکے گی قلعہ بھی نہیں دے سکے گی ہم علی اکبر کی جوانی دیں گے اسغر کا بچپن دیں گے قسم کے لئے کے تکڑے دیں گے انہوں محمد کی نجوانی دیں گے بہن کی چادر دیں گے بیٹی کے بھنے دیں گے اپنا سبیں گے آباس کا باز اٹھیں گے نبوت بچائیں گے یہ ہے تاریخ ابھی میں نے مسلمان شروع نہیں کی میں آپ کو تاریخ کا پس منظر اور دوستو ایک نعرہ شام کے مہندے اٹھا کہ نبی نہیں تھا حسین نے کہا نبی تھا نبی ہے نبی رہے گا سلمانو چور سو آٹھ ہجری کے محرم میں اپنے انصاف سے مجھے بتاؤ کس کا نعرہ چل رہا ہے ہے کوئی مسلمان جو یہ کہے کہ نبی نہیں تھا کوئی مسلم سب یہی کہہ رہے نا نبی مسلمان جو یہ کہے کہ نبی نہیں تھا کوئی مسلم سب یہی کہہ رہے نا نبی انہم رہے مجھے بتاؤ موسیقی